اسلام علیکم ویلکم بیک پھر اس کلاس میں میں معذرات کھا ہوں کیونکہ میرا ویب کیم اپن ہو گیا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے میں تھوڑی سی معذرات کرتا ہوں آپ سے اس وجہ سے مجھے کلاس کو انڈ کرنا پڑا تھا اب میں نے وہ پرابلم سولو کر دیئے کیونکہ اب ویب کیم نہیں کھلے گا ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں جہاں پر ہم نے کلاس کو انڈ کیا تھا وہیں سہی میں کلاس کو اسٹارٹ کر رہا ہوں اوکے اب دیکھو ایمیج کس طرح سے انسٹ کریں گے میں نے ایمیج کا ایک ٹیک بنایا ایمیج ٹیک بنا کر اس کو سورس اسیو ڈاٹ جے پی جی یہ میری فائل کا نئے میں اسیو ڈاٹ جے پی جی ٹھیک ہے اور اس کے اوپر میں نے آلٹ دے دیا سرچ انجن اپٹیمائزیشن اور آگے کیا رکھ رہا ہوں اسیو ٹھیک ہے یہ میں نے ایک کیورڈ اس کے اوپر رکھ دیا ایمیج کے اوپر جیسے اگر کوئی ایمیج سرچ کرتا ہے گوگل سرچ انجن کے اندر ایمیج کے اوپر کلک کرے گا پھر ایمیج سرچ کرے گا تو پھر وہاں پر دیکھو یہ میں نے سلس سائن سے انڈ کر دیا اس کو ایمیج ٹیک کو ٹیک ہے اور ٹائٹل بھی یہاں پر ضرور دینا ہے ٹائٹل آپ کو ضرور دینا ہے ٹھیک ہے ہو سکے تو ڈسکرپشن بھی دے دیں لیکن میں ٹائٹل یہ جو ایسیو پائنٹ افیس سے جو ایمپورٹن چیزیں ہیں نا یہ ضرور لازمی دینا ہے آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھو میں نے آپ کو میٹا ٹیک بھی میٹا کے ثورو ڈسکرپشن کی ورڈ اور ٹائٹل اور ہیڈنگ کے حساب سے لنک کس طرح سے کیے جاتے ہیں یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیے ٹھیک ہے ایسیو پائنٹ افیس سے اب اس کو کنٹرل ایس سے میں سیو کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں ایمیج بنا کر رکھوں گا میں نے اس کو منیمائز کر دیا یہ دیکھو فوٹو ایسکیپ یہ بھی بہت بیسٹ سافٹویر ہے یہ سافٹویر بھی میں کورس میں ایڈ کر دوں گا بہت مدد کرے گا آپ کا اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اس کے اندر میں میں ایمیج بناؤں گا ایمیج بنانے کے لیے میں ایڈیٹر پر کلک کروں گا سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو اس کی مدد سے بتاؤں گا نیو کے اوپر آئیں گے نیو فوٹو بنائیں گے نیو فوٹو کے اندر ٹھیک ہے گرین سکرین اور اس کی ویٹھ ہائٹ میں بنا دیتا ہوں چار سو بائے چار سو بائے چار سو فور انڈر بائی فور انڈر کا میں نے ایک یہ سہی نہیں ہے اس کے اوپر میں نیو بنا دیتا ہوں میں بنا رہا ہوں تھوڑا سا 500 بائے فور انڈر یہ سہی ہے اب اس کے اندر میں کیا ٹائپ کروں گا اوبجیکٹ کے اوپر آ کر ٹیکس ٹائپ کروں گا اس کے اوپر لکھوں گا کیا لکھوں گا اس کے اندر لکھوں گا اے سی ای او ٹھیک ہے اور اس کا کلر میں کر دیتا ہوں وائٹ کیونکہ گرین پر وائٹ بہت سوٹ کرتا ہے فیلال یہ تو میں نے ایک ایمیج بنا دیا ایسی او پائنٹ ہوگی سے ٹھیک ہے اور کون یہ کورس کر رہا ہے میں اپنا نیم دے دیتا ہوں اس کے اندر یہ میں ایک ایمیج بنا رہا ہوں یہ اس ہینڈ میں رکھنا آپ بہت ایزی سافر اس کو سکھانے یا وغیر وغیر اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں بیسٹ سافر ہے بیسٹ فوٹو اس کے اس کے جیسا میں نے آج تک اچھا سافر نہیں دیکھا ایمیج جلدی میں کوئی کوئی کیسٹین بیسٹ ویر میں ایمیج بنانی کا بیسٹ سافر ہے اب اس کو میں بارڈر دے دیتا ہوں بارڈر ہمارے پاس بوز اچھے اچھے بارڈر سے ہیں ٹھیک ہے ہم پر آکر میں نے اس کے اندر فرم دے دیا اب اس کو میں سیٹ کروں گا کہاں پر ایسی ایو کے فولڈر کے اندر ٹھیک ہے کیونکہ یاد رہے کہ ایسی ایو کے نام سے میں نے فائل کو لنک کر آیا تھا اس لیے ٹھیک ہے اب اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہ سافر رہ بھی میں آپ کو دے دوں گا یہ سکرین شاٹ لینے کے لئے بہت بیس سافر رہے ہیں سکرین شارٹ لینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں اگر مجھے سکرین شارٹ لینی ہوں فل سکرین کی تو یہ دیکھو اگر میں اس کی سکرین شارٹ لینے لوں یہ میں نے سکرین شارٹ لینے پیچھے سے ٹھیک ہے تو آپ اگر کوئی ویڈیو کورس بنا رہے ہو یا کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہ رہے ہو یا کہہ رہے ہو کہ آپ آرڈر کس طرح سے کرو گے یا کسی اپنے کیا کہتے ہو کہ کسٹمر کو کچھ چیز ڈیفائنڈ کرنا چاہ رہے ہو یا کوئی ایسا آرٹیکل لکھنا چاہ رہے ہو پیچ میں سکرین شارٹ بہت زیادہ ہیلپ کریں گے پھر آپ اس کو ایسے سیب کرو گے اس کو لوکیشن دو گے سیب کر دو گے ٹھیک ہے بہت اچھا سا پھر پھر اس کو ہیڈنگ دو چے یا اس کے اوپر کچھ لکھنا چاہو وہ بھی آپ آئیزی لیکھ سکتے ہو عبیئ Pinterest میں آہ گے لکھ ہوگی اس کے اندر امر viu دوسرا دینا چاہو وہ بھی دے سکتے ہو آپوجک سیز چھوٹی بڑی کرو آپ سعج چھوٹی بڑی کر سکتے ہو اس کی اس ٹیللنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے بولڈ کر سکتے ہو کلرسین کھن کرسکتے اور کوئی بھی کلرسکتے ہو آپ اس کے دو سہیے اور بہت بیس سافتر ہے میرے پائنٹ آگیو سے بہت ایکسیلنٹ سافتر ہے اس سے اچھا سافتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے اوپر یہ دیکھو میں نے اس کے اوپر بلیک شیڈو بھی دے ریا انڈرلائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ اس کو سیو کرو گے وہ بھی بیس طریقے سے آپ اس کو سیو بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بارڈر وغیرہ چاہیے اور بہت زیادہ فیچرز ہیں اس کے اندر کلر فل بنا سکتے ہو اپنے اس کو ٹھیک ہے کنٹرل زیٹ سے اس کو پریویس بھی کر سکتے ہو جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ٹھیک ہے اس طرح بہترین سافتر ہے اب اس کے اندر تو میں نے ایسیو کہا ہے کہ میں بنا دیا وہ اس کے اندر نو کر دیتا ہوں نے صحیح ہے اب دیکھو یہ میری فائل ہے ایسیو کی اس کے اندر میں نے ایسیو کا ایک پیج بھی رکھ دیا تھا یہ والا اس کو میں view by large icon یہ دیکھو ایسیو کا میری اور یہ میری فائل اب اس کو اپٹیمائز کرتے ہیں دیکھو میں نے اس پیج کے اندر کیا کیا رکھا تھا میں نے ایک ہوم پیج کی لنک دی تھی اب اس کے اوپر دیکھو ٹائٹل میں نے مین ہوم پیج آف کمپیٹر پاکستان صحیح ہے اور اس کے اندر میں نے کیا رکھا تھا اس کے اندر میں نے رکھا تھا بائی کمپیٹر ٹریننگ کورسز اور کیا رکھا تھا ایک ایمیج ایمیج کے اوپر میں جیسے کلک سرچ کر رہا ہوں جیسے اوپر رکھ رہا ہوں تو اس کے اوپر ایسیو آ رہا ہے اور اس کے اندر میں نے سرچ انجین آپ ایمیج اس طرح سے ایڈ کرو گے لنک کس طرح سے ایڈ کرو گے یہ ایسیو پائنٹ آگیو سے میں نے آپ کو یہ بتا دیا میٹا ڈسکریپشن کس طرح سے ایڈ کرو گے صحیح ہے یہ سب کچھ آپ اس طرح سے ایڈ کر سکتے ہو اب اس سارے کے سارے فولڈر کو میں سرور میں جا کر رکھتا ہوں وہاں سے ہم اس کے مزید اپٹیمائزیشن کریں گے سرور کو بیو گلے میں یہ بھی اچھا ساپ پیر ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آ رہا ہوں سرور کے اندر اس کو رکھوں گا ڈیوڈیو ڈیریکٹریز کے اندر یہاں پر یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اب سرور کو میں اپن کروں گا ٹھیک ہے اس کو ہم سرور کے اندر اس طرح سے چلائیں گے دیکھو جب آپ ویب سائٹ پر اپنی ویب سائٹ ویب پیج کو آن کرتے ہوں پہلے اندیکس ڈاوٹ کلک پر میں نے کلک کیا تھا لیکن اب ڈائریکٹ میری ایسیو کی ویب پیج کا ویب پیج کھل رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نام میٹا ٹیگ میٹا ڈسکریپشنز وہ آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں اگر یہ یہ سرچ انجن کے اندر آئے گا تو سرچ انجن کے اندر کیسے آئے گا یہاں پر آئے گا کمپیٹر پاکستان کمپیٹر پاکستان ٹائٹل ہوگا اس کا پھر اس کے اندر کمپیٹر پاکستان نیچے جو میں نے ڈسکریپشنز دیدی کمپیٹر پاکستان آفر آن لائن بغیرہ بغیرہ کورس یہ سب کچھ سرچ انجن میں آئیں گے یہ یہ جتنے بھی ہیڈنگ کے اندر جو کچھ بھی میں نے یہاں پر لکھا ہے یہ سب کچھ ہے میں سرچ انجن پر ویب پیج پر آئے گا ٹائٹل یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے ٹائٹل جیسے کہ میں نے بتایا تھا ٹائٹل آئے گا میٹا ٹیگ آئے گا اور میٹا ٹیگ آنے کے بعد پھر اس کے کی ورڈز کو وہ پرفر کرے گا اور مین پیج جو ہوم پیج ہے ہمارا اس کے اوپر جیسے میں کلک کروں گا اس طرح سے ہمارا مین پیج اور اس کے اوپر ٹائٹل دینا لازمی ہوگا اور ہیڈنگ ٹو اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ میں نیکس ٹائم سیکنڈ سیکنڈ پریفرنس کس کو دینی سیکنڈ ترجری کس کو دینی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دینی بائے کمپیٹر ٹریننگ کورس کو اور ایمیج کس طرح سے اپلائے کریں گے یہ وغیر وغیرہ یہ سب کچھ ایسیو پائنٹ آگیو سے میں نے ایک ویب پیج بنا کر آپ کو دکھا دیا اب یہ ویب پیج میں اس کورس کے ٹوٹریل میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گا ایسیو پائنٹ آگیو سے صحیح ہے اب جا کر آگے ہم مزید ڈسکس کریں گے نیکس ٹاپکس کو ٹھیک ہے اور تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں مجھے جا رو یاد رکھئے گا اللہ بیزوناسے